اپیسوڈ 89 اور کیا حال چال سب بڑیا تو بینہ کچھ دری کے شروع کرتے ہیں اور ہاں اب میں پوری طریقے سے پھری ہو چکا ہوں اس لئے ویڈیو کی تھوڑی اپن کوالٹی بڑھائیں گے اور ہو سا کہ اتنا لانگ کریں گے اس کے علاوہ جو چھے بجے ویڈیو آتی ہے نا ہر ربطے میں دو تین ویڈیو تو ان کی جن سنکیہ بھی بڑھائیں گے ہر چھوڑو بینہ کچھ دری کے شروع کریں تو جیسے ہی اپنے پسلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہمارے جان کے سامنے ایک بندہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جوان لین فیملی کا جو کی دوسری نمبر کا بندہ تھا اور اس کا نام ہوتا ہے جوان ٹاغ اب جے بندہ چلتا ہے تو اپنے دونوں ساتھیوں سے لٹل ہی پر حملہ کروا دیتا ہے لٹل ہی چلتی ہے تو جوان لین فیملی کے جو چاروں بندے تھے جن میں سے ایک بندے کو تو ہمارے جان نے پہلے ہی لڑکا دیا اور تین بندے یہاں پر تو جو دوسرا انبالہ بندہ ہے نا جوان ٹاغ وہ ہمارے جان سے لڑنے کے لیے قدم تیار ہو جاتا ہے اور اپنے سریر سے ایبلریس کی سختیاں نکالنے لگتا ہے اور اب آنگے اب جیسے ہی جوان ٹاغ ایبلریس کی سختیاں نکالتا ہے نا تو ان سے ایک اٹیک بناتا ہے جو کہ کیسی موتے کی طرف دکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے جان کیوں رانگنر بڑھا دیتا ہے؟ اب جب ہمارے جان جوان ٹانگ کی اٹیک کو آتا ہوئے دیکھتا ہے نا تو ہمارے جان چلتا ہے تو وہ بھی سیپنگ بریکنگ رولر کا چھڑوہ ٹیکنک کو پیوک کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے جاندہ تو کچھ نہیں ہوتا لیکن جان کو تھوڑا سا سمیں مل جاتا ہے لیکن اتنے میں یہ اٹیک چلتا ہے تو جانوار جان کا لگتا ہے دھاک اور جان کو ایک پنجرے میں قیت کر لیتا ہے۔ اب جب جوان ٹانگ جان کو قیت کر لیتا ہے تو وہ جوان ایان سے کہنے لگتا ہے کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ اس لڑکے سے میں توڑا سمل کر رہوں لیکن اسے تو میں نے ایک ہی بار میں قیت کر لیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکا بہت ہی جاندہ کمجور ہے۔ اب بھائی سب جوان ٹانگ کہتا ہے یہ تب ہی اسے انوباب ہوتا ہے کہ جس پنجرے میں اس نے جان کو قیت کیا ہے اس پنجرے میں جان کی جو بوڈی ہے وہ تو دھند بن کر اور چکی ہے۔ یہاں پر جوان ٹانگ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے جان کو نہیں ول کی صرف اس کی ایک آپٹر ایمیج کو قیت کیا تھا۔ اب اتنے میں ہماری جان کو بتا جاتا ہے چونکہ جوان ٹانگ کے ایک دم سامنے تھاڑا ہوگا ہوتا ہے۔ جان چلتا ہے تو جوان ٹانگ سے کہنے لگتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے جیتنا ہے تو تمہیں اپنے اصلی اٹیکوں کا اوپیوک کرنا پڑے گا بڑھنا تم یہاں پر میری ہاتھوں سے مارے جاؤگے۔ اب جیسی جوان ٹانگ ہماری جان کی بات سنتا ہے نا تو وہ پہلے تو جوڑ جوڑ سے راکچسوں کی طرح ہشتا ہے اور پر ہشنے کے بعد یہاں پر ہمارے جان کے اوٹ دکھت کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اگر فینج یان پویلین کا ان ہار اسٹوڈینٹ یہی چاہتا ہے نا تو میں اسے اپنی ٹرو پاور بتاؤں گا۔ اب یہ کیا تھی جوان ٹانگ چلتا ہے تو اپنے سریر کے اندر جو بھی ایبل سکتیاں چھپائی گیا تھا نا اسے ریلیج کر دیتا ہے۔ جس بیسے جو جوان ٹانگ کا سریر تھا نا وہ ایک ایبل گوشٹ کے کنٹرول میں آنے لگتا ہے۔ جیسے کی آج سے لیکن لوگک تیس سال پہلے ہمارے جان ماسٹر یاولاؤ کی سریر کو کنٹرول کرتے تھی نا۔ مطلب کہ ماسٹر یاولاؤ ہمارے جان کی سریر کو کنٹرول کرتے تھی نا۔ ایسے ہی اس گوشٹ نے جوان ٹانگ کے سریر کو کنٹرول کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آنگا بڑھتے ہیں۔ اب یہ گوشٹ چلتا ہے تو ہمارے جان کی اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے جان چلتا ہے تو وہ بھی اس گوشٹ کے اوپر ایک کاؤنٹر حملہ کر دیتا ہے۔ جس بیسے دونوں کے حملے یہاں پر ڈسٹروی ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ گوشٹ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے بندے اس کے اٹیک کو پلک جپکری ڈسٹروی کر دیا ہے۔ تو گوشٹ یہاں پر سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والے بندے بولے جائے تو جان سبو نہیں جیس سکتا ہے۔ اس لئے اب یہ گوشٹ چلتا ہے۔ تو جوان ٹانگ کی بوڈی کو اس گوشٹ نے کنٹرول کیا تھا نا۔ جوان ٹانگ کی بوڈی کو ہی ڈیوور کرنے لگتا ہے۔ بولے جائے تو اس کے بلٹ کو کھانے لگتا ہے جس بیسے اس گوشٹ کی پاور بڑھنے لگتی ہے۔ اب جب جوان ٹانگ اس گوشٹ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب ساید وہ مارا جائے گا۔ حالانکہ جوان ٹانگ چلتا ہے تو اس ایبل گوشٹ سے کہنے لگتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو ایبل گوشٹ چلتا ہے۔ تو جوان ٹانگ سا کہنے لگتا ہے کہ اگا سامنے بالے بندے کو مارنا تو تم رہنا ہی پڑتے گا۔ برنا میں ساید اسے نہیں مار پاؤں گا بولے جائے تجھا خاصے تو جوان کو نہیں مار پاؤں گا۔ اب یہاں پر جوان ٹانگ اور ایبل گوشٹ ایکی بوڈی میں آپس میں فائٹ کرنے لگتے ہیں۔ اور جوان ٹانگ چلتا ہے تو وہ یہاں پر مارا جاتا ہے اور اس کی جگہ یہاں پر ایبل گوشٹ پرگٹ ہوتا ہے جوان ٹانگ کی بوڈی میں۔ اب جیسے جی ایبل گوشٹ پرگٹ ہوتا ہے نا تو یہ کہنے لگتا ہے ہمارے جان سے کہ لڑکے اب میں تجھے مار دوں گا تجھے مارنے کے لیے میں نے جوہنگ ڈون کو نگل لیا ہے اس لیے اب تجھے یہاں پر مرنا ہی پڑے گا اب جیسے جی ایبل گوشٹ یہ کہتا ہے نا تو ہمارے جان کو بتا جاتا ہے خاص کر جان کے مطلب کی جان کے پاس جو ٹوکن تھا نا سول لوڈ بولے جائے تو سول ٹوکن اس میں رہتے تھے نا سول لوڈ انہیں بتا جاتا ہے سول لوڈ چلتے ہیں تو ہمارے جان سے کہنے لگتے ہیں کہ جان تم اسے نہیں مار سکتے چاکہ اسے مارا جا سکتا ہے بہت ہی آسانی سے سامنے والے ایبل گوشٹ کو مارا جا سکتا ہے لیکن اسے مارنے کے لیے ہائی ٹیمپریچر کی آپ سکتا پڑے گی تمہارے پاس بھلے ہی ہولی پلیم ہے لیکن اس ہولی پلیم کا ٹیمپریچر کو گروہ کرنے کے لیے بلے جائے تو بڑھانے کے لیے تمہارے پاس اتنی پاور نہیں ہے اب جیسی ہمارے جان سول لوڈ کی بات سنتا ہے نا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ سول لوڈ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے باغ لو پتلی کلیچ ہے لیکن ہمارے جان چلتا ہے تو یہاں سے باغتا نہیں ہے بلکہ ہمارے جان چلتا ہے تو یہاں پر آتوں کا ایک فورمیسن بدلتا ہے اور فورمیسن بدلتی ہے یہاں پر تیس پلیر پرکٹ ہو جاتے ہیں اب جیسی یہ تیس پلیر پرکٹ ہوتے ہیں نا تو ہمارے جان کے سریر سے تیس پرکار کی ہیولی پلیمیں نکلتی ہیں بیسے ہیولی پلیم بائیس ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے جان ہے نا اس نے ایک ہیولی پلیم کھا لی ہے اسی دنیا میں پولا جائے تو بارڈ والی دنیا میں آنے کے بعد لانگ ہی کی یاد ہو تو آپ کو توٹل ہمارے جان کے پاس ابھی تیس پلیمیں ہیں تیس پلیم چلتی ہیں تو وہ سامنے آتی ہیں اور یہاں پر جو تیس تاور پرکٹ ہوئے تھے نا تیس ہو کے تیس ہو تاور پر جلنے لگتی ہیں اب جب ہیول گوشٹ ہمارے جان کے سریر سے اتنے ساری ہولی پلیم بولا جائے تو ہیولی پلیموں کو نکلتا ہے وہ دیکھتا ہے نا تو وہ ڈر جاتا ہے بولا جائے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک سریر آخر کار اتنی ساری ہولی پلیموں کو کیسے رکھ سکتا ہے لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے ایبل گوشٹ چلتا ہے تو یہاں پر ایک اٹیک بناتا ہے اور ہماری جان کے اوپر سوٹ کر دیتا ہے اب اتنے میں ہماری جان کو بتا جاتا ہے جان چلتا ہے کیسی اس نے یہ تیس پرکار کی تاوروں کے اوپر ہولی پلیموں کو رکھاتا نا اتنا 2017 کی تیس سوٹ تاور چلتا ہے تو ہماری جان کی سریر میں بولا جاہے تو ہاتھوں میں ہیولی پلیموں کو بجانے لگتی ہیں اب پغلق جپکتی ہماری جان کے ہاتھوں میں ہیولی پلیم کی سیٹ بننی لگتی ہے اور پغلق جپکتی ایک سیٹ بن جاتی ہے اب ہمارے جان چلتا ہے تو یہ سیٹ سے سیدھا ڈیوانگ ٹونگ بولا جائے تو جھو آنگ ٹونگ کے سریر میں جو گوشٹ ہے اسکے اوپر حملہ کر دیتا ہے اب جیسے یہ یہ گوشٹ کا حملہ اور ہماری جان کا حملہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو جو ہماری جان کی ہیبلی پلیم کی سیڈ تھی نا وہ گوشٹ بندوں کے آٹیک کو پلک جپکتیummی destroy کر دیتی اور سیدھا اس کے پاس آ کر اس کی سریڈ سے ٹکرا جاتی ہے اب جیسے کوشٹ کے سریڈ سے ہماری جان کی ہیبلی پلیم باری سیڈ ٹکراتی ہے نا ایبل گوشٹ چلتا ہے تو بہت ہی جاندہ چکمی ہو جاتا ہے اور یہاں سے بھاگنے لگتا ہے ایبل گوشٹ کو بھاگتا ہوا دیکھ کر جو جوان ایان اور جوان ہونگ تھا نا بولا جائے تو پہلے اور تیسرے نمبر کا بندہ وہ بھی یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اب یہاں پر جوانگ ٹونگ کے سرین میں جو ایبل گوشٹ ہے نا وہ جیسی یہاں سے بھاگتا ہے نا تو مویان اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اپنی ہولی پلیم سے اس پر حملہ کر دیتی ہے اتنے میں ہمارے جان چلتا ہے تو وہ بھی اپنی ہولی پلیم سے جوانگ ٹونگ کے سرین میں جو ایبل گوشٹ ہے نا اس پر حملہ کر دیتا ہے اور دوسرے نمبر والے بندہ جوانگ ٹونگ کو یہیں پر ختم کر ڈالتا ہے اب اتنے میں ہمیں تیسرے اور پہلے نمبر کے بندے کو بتا جاتا ہے یہ دونوں چلتے ہیں جوانگ ٹونگ ٹونگ مرتا ہے نا تو سین سے پروتا ہے اور پر ہمیں ایک بلٹ کے تالاب کا سین بتا جاتا ہے جہاں پر ایک بندہ نکل کر آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اچھا جوانگ ٹونگ 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 کے ہیبل ہول کے جو چار بندے تھے ان میں سے دو بندے ساید مارے گئے ہیں خیر کوئی نہیں جو بھی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک ساتھ دو دو ہیولی فلیم ہے سوری ہولی فلیم ہے پھر جو بھی وہ آنے دو میں سب کو دیکھ لوں گا ہاں 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 دیکھ کر اب یہ بندہ ہسنے لگتا ہے اب اسے کے ساتھ سین سے پروتا ہے اور پر ہمیں مو بھین کو بتا جاتا ہے جو کہ بہت سارے بندوں کو لے کر آنگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور مو بھین کے پیچھے جتے بھی بندے ہوتے ہیں نا ان میں سے ادھک تر بندے پھینجیاں پویلین کے ہوتے ہیں اب یہاں پر مو بھین کچھ محسوس کرتا ہے اور یہاں پر ہنجیاں پویلین کا ایک اسٹوڈنٹ تھا اس سے ہیک ایک ایک رکی میں آنگے جا کر دیکھتا ہوں مجھے ایسا انوبہ بھول رہا ہے کہ آنگے بہت ہی جاندہ فائر سکتیاں بھہ رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آنگے کوئی پاورفل یدھ چھڑا تھا پھر جو بھی ہو میں دیکھ کر آتا ہوں دیرے دیرے بڑھنا اگر کچھ بھی گڑھ بڑھا ہو تو تریند نو ٹو گیارہ مطلب کہ یہاں سے بھاگ جانا اب جب پھینجیاں پویلین کے لوگ مو پھین کی بات سنتے ہیں تو وہ ہامیس سے رلا دیتے ہیں اب اتنے میں مو پھین چلتا ہے تو یہاں سے نو ٹو گیارہ بولے جائے تو یہاں سے چلا جاتا ہے اب اتنے میں سین سپڑتا اور ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جو کہ جوانگ ٹون کو ماننے کے بعد یہاں پر آرام کر رہا ہوتا ہے اور اپنی سکتیوں کو ریکوور کر رہا ہوتا ہے اور جو ہیون ہال کا پچھتے اسٹوڈینٹ ہے نا مو ڈیان ایون وہ ہمارے جان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک سکار کر رہے تھے ایک جانبر کا اور اسی سمیں جو آن لین فیملی بندوں نے ہم پر حملہ کر دی ہے اس لئے ہم اتنا چوٹل ہو گئے ہمارے جانبی نے گولی بھگیرہ دیتا ہے اور انہیں ریکوور کرانے میں مدد کرنے لگتا ہے اتنے میں ہمارے جان کو یہاں پر محسوس ہوتا ہے اور وہیں ایک سائٹ دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ کوئی بھی سامنے آ جائے اب جیسی ہمارے جانبی کہتا ہے نا تو مو فین ہی اپر پرگٹ ہو جاتا ہے ہمارے جانبی کو دیکھتا ہے نا تو راحت کی سانس لینے لگتا ہے اتنے میں جان چلتا ہے تو مو فین سے پوچنے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کہاں پر ہے مو فین چلتا ہے تو یہاں پر کہنے لگتا ہے یہاں سے ایک ہجار میٹر دوری پر وہ رکی ہوئے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی خطرہ ہو تو وہ وہیں سے باپس لوٹ سکیں یا پھر کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ یہاں سے جا سکیں ہمارے جان بھی حامل سے رلا دیتا ہے اب اس کے بعد ہمارے جان چلتا ہے تو یہاں چی کی اوٹ دیکھنے لگتا ہے یہاں چی چلتا ہے تو ہمارے جان سے کہنے لگتا ہے کہ اب بہت ہو گیا یہاں پر اب ہمیں جانا ہے اس جگہ کی سب سے گہرے علاقوں میں اور وہیں پر بھینٹ یان کا جو سس ہے نا اس کے بارے میں بھی ہمیں ریسز یان نے کو ملے گا اب بھائیز اب جیسی یان چی کی بات یہاں پر ہمارے جان سنتا ہے نا تو وہ حامل سے رلا دیتا ہے اور اپنے پوری گروہ کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے حالانکہ نکلنے سے پہلے جہاں پر یان چی سبھی کو لے جا رہا ہے نا وہاں کی جانکار یان چی دے دیتا ہے کہ وہاں پر ہمیں ایک ہولی بھلیم مل سکتی ہے اس کے علاوہ وائن پر ہمیں ایبل ریس کے ایک دو بندے بھی مل سکتے ہیں بولا جائے تو ان کی سکتیاں مل سکتے ہیں اب جیسی ہمارے جان یان چی کی بات یہاں پر سنتا ہے نا تو وہ یان چی سے کہنے لگتا ہے کہ وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جوان لین فیملی والے بندوں کو بہت زیادہ لاعب ہونے والا ہے لڑائی کے دوران اب اس کے بعد یہاں پر پہنجیان پویلین کے آن چھے سٹوڈنٹ چلتے ہیں تو یہاں سے نکل جاتے ہیں اب اسی کے ساتھ سین سے پروت آئے اور ہمیں ایک پوٹل کو بتا جاتا ہے جس کے سامنے جوان لین فیملی کے جتے سٹوڈنٹ بچے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہاں پر آرام آرام سے وان جیا پویلین ملے جائے تو سورٹ پویلین کے لوگ بھی آ جاتے ہیں وان ہوا پویلین کے لوگ بھی آ جاتے ہیں پویلین سیٹ کے لوگ آ جاتے ہیں ڈیجولیٹ کلین کے لوگ آ جاتے ہیں مطلب کہ بہت سارے کلینوں کے لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر پہنجیان پویلین کا ایک بھی بندہ نہیں آتا اب تھوڑا بہتر انتظار کرنے کے بعد یہاں پر جیان بغیرہ بھی آ جاتے ہیں اب جیسی جیان بغیرہ یہاں پر آتے ہیں تو وہ سب سے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے کیونکہ جو اسپیس ہے نا سول اسپیس ہے نا وہاں پر ایک بیریر چڑھا ہوگا ہے اس لئے یہ سول اسپیس میں نہ ہی ابھی تک جوان لینڈ فیملی کے لوگ انٹری لے پائے ہیں اور نہ ہی اور دوسرے کلینڈ کے اس لئے ہی سبھی کے سبھی لوگ یہاں پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو سول اسپیس کب کھلے گا کیونکہ اسی کے اندر ہولی پلم اور اصلی اصلی ٹریجر ملنے والے ہیں اب بھائی صاحب کامپی دیر تک یہاں پر انتظار ہوتا رہتا ہے اتنے میں جوان ایان چلتا ہے تو سبھی کی اڑھ دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ ہم نے بہت دیر تک انتظار کر لیا ہے لیکن یہ سول اسپیس نہیں کھلائے ایسا لگتا ہے کہ یہ سول اسپیس کو کھولنے کے لیے ہمیں صحیح کسی ایک کو آنگا بڑھنا پڑے گا لیکن مجھے پتا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی بند اس سول اسپیس پر حملہ نہیں کرے گا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ڈاوڈی کے سیون اسٹار کے پیک لیبل بارے بندیں ہونا وہ سامنے آئے اور میری مدد کریں تاکہ میں اس سول اسپیس کو کھول سکوں اب جیسی یہاں پر جوان ایان ایک کہتا ہے نا یہاں پر جتی بھی کلینوں کے بندے ہیں نا وہ سب ہامس سے رلا دیتے ہیں اور آنگ جوان ایان کے پاس آجاتے ہیں اب جیسی جوان ایان کے پاس ہمارے جان سوری بولا جائے تو سارے کے سارے بندے آتے ہیں نا تو ہمارے جان کو ہی بتا جاتا ہے جو کہ ہیونلی ہول کے ہیون ہول کے کانچھ بندوں کو آنگ بیش دیتا ہے حالانکہ جانے سے پہلے ہمارے جان نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ اپنی جان در پاور کو کھرچ مت کرنا کرنے اس سے پرابلم میں ہو سکتی ہیں سارے کے سارے بندے چلتے ہیں تو اپنے اپنے پاورفل اٹیک بناتے ہیں اور یہاں پر سامنے جو سول اسپیس تھا اس کے اوپر کرتی ہیں اب جیسی یہ سول اسپیس کی اوپر جیتنے سارے بندے لگتے ہیں نا تو سول اسپیس چلتا ہے اب جیسے یہ سول اسپیس ٹوٹتا ہے نا تو سبھی کی سبھی قلینوں کے بندے سول اسپیس کے اندر اینڈری لے لیتے ہیں تا بو بھی پہن جان پاور effectiveness سات بندوں کے ساتھ س steps میں اینڈری لے لیٹا ہے حالانکہ اینڈر لینے سے پھیلے ہمارا جان عدتہ لوگوں کو یہیں پر چھوڑ جاتا ہے اور صرف سات بندے ہی اس سول اسپیس کے اندر جاتے ہیں اب جیسے ہمارا جان یہاں پر آتا ہے نا تو آنگ بڑھتا ہے نا تو وہ آسپیس کی جگہ کو جکر حیران ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ آسپیس کی جگہ ایک تم بیران تھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر مانو سینکلوں ید لڑے گئے ہوں اب بھائی صاحب جان کو ایسا سوچتی ہوئی دیکھ کر یان جی چلتا ہے تو جان کو بتانے لگتا ہے کہ جان جی ہولی پلیم کا اسپیس یا پھر سول اسپیس نہیں ہے بلے جائے تو جی ہے تو سول اسپیس لیکن جی کوئی ہولی پلیم کا اسپیس نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جو بھی بندہ ہولی پلیم کو کنٹرول کرنے کے لئے آتا ہے نا تو اسے یہاں پر لڑنا پڑتا ہے ہولی پلیم سے تو وہی جگہ ہے اب جب ہمارے جی عن پیچھے والے بندے کی بات سنتا ہے نا تو وہ ہمیں سے رلا دیتا ہے کہ اچھا تو ایسی بات ہے اب اس کے بعد یہان جی چلتا ہے تو یہاں سے ہمارے جی ان کو لے جاتا ہے اور یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو بھی بندہ ملے گا وہ میرے ہاتوں سے مارا جائے گا آلکہ یہاں پر جوان یان تھا نا وہ یہاں پر یہ بھی سوچ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر یانچی بھی آیا ہے جسے ہجاروں سالوں سے جوان لین فیملی میں قید کر کر رکھا تھا نا وہ بندہ بھی یہاں پر آیا ہے خیر کوئی نئے اسی بھی یہاں پر آنے دو ہماری جوان لین فیملی کے جو لیڈر ہے نا انہوں نے یانچی کے بارے میں بھی کچھ بہت بڑا سوچ کر رکھا ہے کہ اسے کیسے ہرانا ہے اسے کیسے روکنا ہے اسے کیسے نے پڑھنا ہے آپ اسے ایک ساتھ سین سے پڑھتا ہے اور دوبارہ سے ہمارے جان کو بتایا جاتا ہے بولے جائے تو جان کی گروپ کو ہی بتایا جاتا ہے جو کہ یہاں چی کے بتایا ہوئی راستے پر آنگ بڑھتا رہتا ہے اب کچھ سمیں تک آنگ بڑھتے رہنے کے بعد ہمارے جان کے سامنے بولی فلیم پیلیس آ جاتا ہے بولے جائے تو ایک بہت بڑا محل آ جاتا ہے اب جیسے ہمارے جان اس محل کو دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اس محل کے باہر بہت بڑا ایک دربا جاتا ہے اور دربا جی کے آج پیس دو بھتر کی مورتیاں بنی تھیں جیسے آپ نے انر اکیڈوی میں دیکھا ہوگا نا یہ دو بڑھے آمنے سامنے ادھر ادھر کھڑے رہتی ہیں جیسے ہی دو مورتیاں بنی ہوئی تھی اب جیسے ہمارے جان ان دونوں مورتیوں کو دیکھتا ہے نا تو ہمارے جان محسوس کر لیتا ہے کہ یہ دونوں مورتیاں ہیں نا یہ بھی سائے جیبت ہیں اب ہمارے جان ان پر حملہ کرنے کے لیے آنگا جان ہی بالا ہوتا ہے اب یہ آنچی چلتا ہے تو ہمارے جان کو سابدان رہنے کی کہہ دیتا ہے کہ تھوڑا سابدان رہنا بھر نہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں پرابلم ہو جانا ہمارے جان بھی ہامیسے رلا دیتا ہے اتنے میں جو دربا جے کے آج پیس دونوں مورتیاں تھی نا وہ اچانک جیبت ہوتی ہیں اور سیدھا ہمارے جان کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں اب جب ہمارے جان دونوں مورتیوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو ہمارے جان کوئی اٹیک نہیں بناتا اس کے بدلے جان چلتا ہے تو ہمارے جان کے پاس ایک ایموٹل بوڈی ہے جو کہ ہمارے جان کو ہنجان پیویلین کے ایک تہکانی سے ملی تھی جان چلتا ہے تو اسی بوڈی کو پرگٹ کر لیتا ہے اب جیسی ان دونوں درواجے والے گارٹوں کا اٹیک ہمارے جان کی ایموٹل بوڈی میں لگتا ہے نا تو ہمارے جان کا پھولا جائے تو ہمارے جان کی ایموٹل بوڈی ہوتی ہے نا یہ بھی دھندلی ہو کر گاہب ہو جاتی ہے اب اس کے بعد یہاں پر تھوڑی بہت بات ہوتی ہے وہ سب وہ دو تین سیکنڈ تھا اور یہاں پر جو ہیون ہول کے بندے تھے نا ساتھ کی ساتھ نہیں یہاں پر سایت چارہ کئی بندے آیا ہے ہیون ہول جن میں سے ایک بند تھا موڈ ڈیان ایون وہ چلتا ہے تو وہ اپنے چاروں ہیون ہول کے بندوں کے ساتھ ان میں سے ایک گارٹ تھا نا اسے سمان لے لگتا ہے اور مانگی کہ ایک گارٹ تھا تو وہ ہمارے جان اکیلا ہی سمان لیتا ہے اب کہاں پر ہی سمیں تک یہاں پر پھائٹ چلتی رہتی ہے لگاتا ہے لگے تیری لگے تیری لیکن ہمارے جان جیسے جیسے اس گارٹ سے پھائٹ کرتا جا رہا تھا نا ویسے بیسے ہمارے جان کو انوباب ہوتا جا رہا تھا کہ یہ گارٹ ہے نا اس کی لگاتار ستیاں بڑھتی جا رہے ہیں بلے جائے تو یہ دونوں گارٹ ہے نا ان کے آسپیس ایبل اورا بڑا بہت تھا اس لئے ہمارے جان کو انوباب ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے یہ دونوں گارٹ لڑتے جائیں گے نا ویسے ویسے اس کے لئے پرابلم میں بڑھتی جائیں گی اس لئے ہمارے جان چلتا ہے تو موٹیان ایون سے ترند کہہ دیتا ہے کہ اسے جلدی سے قدم کرو برنا ہو سکتا ہے کہ ہمیں پرابلم میں ہو جائیں اب جیسی ہمارے جان یہ کہتا ہے نا تو لٹلی ہی چلتا ہے تو وہ بھی میدان میں اتر جاتا ہے اور اپنی ہیبرلی فریمز ہے ایک بہت ہی سٹرونگ اٹیک بنا کر سامنے والا جو بھی پتر کا اسٹیچو تھا نا جسے ابھی تک ہمارے جان جھل رہا تھا اس پر کر دیتا ہے اب جیسی لٹلی کا حاملہ اس سامنے والے اسٹیچو پر لگتا ہے نا تو یہ اسٹیچو چلتا ہے تو یہ بھی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے لیکن اتنی میں اس اسٹیچو کی اوپر جو ایبل سکتیاں تھی نا وہ دوبارہ سے اس اسٹیچو کو جوڑنے لگتی ہے اب جیسی ہی لٹلی ہی ہوتا ہوئے دیکھتا ہے نا تو لٹلی سمجھ جاتا ہے کہ اس اسٹیچو کو مارا ہی نہیں جا سکتا اتنے میں ہمارے جان کی اور لٹلی دیکھتا ہے اور ہمارے جان بھی سمجھ جاتا ہے جان چالتا ہے تو ترند اپنی ہولی پلیم کو باہر نکالتا ہے اور یہاں پر سامنے اسٹیچو کی جتی بھی ٹکڑے ڈالی ہوئے تھے نا انہیں اپنی ہولی پلیم سے چلانے لگتا ہے جس بیرے سے جیس سامنے اسٹیچو کے بھولے جائے پ intra کی اسٹیچو کی ٹکڑے تھے نا ان پر جو بھی 에�ل اینرچی ہے نا وہ گائوب ہونے لگتی ہے اور جہ اسٹیچو تا پوری طرح سے یہاں سے گائب ہو جاتا ہے اب جیسی ایک اسٹیچو مارتا ہے نا تو دوسرا اسٹیچو جو کی موہツیان ایون اس کی گرورپ سے پائٹ کر رہا تھا نام وہ بھی ایک دم ساندھ ہوتا ہے ڈھولے کے روزے کے پڑے اور یہاں سے گائب ہو جاتا ہے اب جیسی دونوں اسٹیچو یہاں سے گائب ہوتے ہیں ne تو ہمارے جان پرسن ہو جاتا ہے ایان چی چلتا ہے تو سارے سارے گروپ کو لے کر اندر جائی رہا ہوتا ہے تب ہی ہمارے جان کے پیچھے سے ایک بہت ہی پورپل حملہ ہمارے جان کے گروپ پر ہو جاتا ہے اب جیسی ہی لٹل ای اپنے گروپ پر یہ حملہ آتا ہوئے دیکھتی ہے نا تو لٹل ہی چلتی ہے تو اپنی ہیولی فلمس ہے اسے بیچ میں ہی ڈیجولپ کر دیتی ہے اب اتنے میں ہمیں جوان لین فیملی کا بندہ جوان ایان کو بتا جاتا ہے کیونکہ بہت دیر سے ہمارے جان کو بولے جائے تو ہمارے جان کی گروپ کو یہاں پر دو اسٹیچو سے فائٹ کرتا ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے جوان ایان چلتا ہے وہ ایک اور اٹیک ہمارے جان کیوں پر کر دیتا ہے لیکن لٹل ہی چلتا ہے تو اب ماتا اس کا پوری طریقے سے سٹک چکا تھا اس لئے اب وہ الٹا ایک بہت ہی سٹرونگ اٹیک بناتی ہے لی سے نکل جاتا ہے بولے جائے تو اسی محل کے اندر چلا جاتا ہے اب اس کے بعد ہمارے جان بھی یہاں پر تھوڑی بہت بات کرتا ہے اور وہ بھی یانچی کی بتا ہوئی راستے پر آنگا بڑھ دی لگتا ہے کیونکہ یانچی نے یہاں پر بہت کچھ دیکھا آئے کیونکہ آسا بہت سالوں پہلے یانچی یہاں پر آیا تھا کس کے ساتھ پھینٹیان کا ایک سس تھا جسے ایک ہی پھینٹیان اپنے بیٹی کی طرح مانتا تھا اس بندے کے ساتھ تو جو یانچی تھا نا تھوڑی بہت میمری پھینٹیان کا جو اسٹوڈینٹ تھا نا اس کی تھی یانچی کے پاس اس لئے یہاں سے چلتا ہے تو یہاں سے اندر لے جاتا ہے اب جیسی ہمارے جان اس محل کے اندر آتا ہے نا تو اسے یہاں پر گنگوھر اندھیرے اندھیرے دیکھتا ہے ہمارے جان سوچنے لگتا ہے کہ جو جوان لین پیملی کے دونوں اسٹوڈینٹ ہیں وہ آ کر کار محل میں کہاں پر چلے گا جیان سمجھ جاتا ہے کہ سائد ان دونوں اسٹوڈینٹوں کے یہ ہیولی محل دکھا ہوا ہے بولے جائے تو ہولی محل دکھا ہوا ہے اس لئے انہیں پتا ہے کہ کہاں پر جانا ہے اب جیان چلتا ہے اور یانچی چلتا ہے تو اپنے گروپ کو لے کر آنگے بڑھتا رہتا ہے لیکن یانچی کے سامنے اتنے میں پانچ راستے دکھائی دینے لگتے ہیں اب یہاں پر یانچی کنفیوج ہو جاتا ہے کہ وہ بھلا آنگے کیسے بڑھے گا کیونکہ ان پانچ راستوں کے بارے میں تو اس کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے یانچی چلتا ہے تو ہماری جان کیوں دیکھ کر کچھ سوچنے لگتا ہے یان بھی سمجھ جاتا ہے جان چلتا ہے تو آنگا بڑھتا ہے اور یہی پر ماست طریقے سے پالٹی مار کر بیٹھ جاتا ہے اور جو سول لوڈ ہے نا ان سے پوچھنے لگتا ہے کیا آپ کے پاس کوئی راستہ ہے سول لوڈ چلتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت ہمارے جان کو انفورمیشن دیتی ہیں اس کے بعد ہمارے جان چلتا ہے تو اپنی آدیامک سکتیوں سے انفورمیشن لگا لیتا ہے کہ جو سامنے پانچ راستے ہیں نا لیانچ سے ان میں سے سب سے جو بیچ کا راستہ ہے نا وہی اوریجنل راستہ ہے اور وہاں کے کچھ یہاں پر جو ہولی پلیم ہے نا اس نے ایلیوجن بنایا ہے تاں کہ کوئی بھی بندہ بول جائے تو نورمال بندہ اس تک پہنچنا تھا اب جان چلتا ہے تو جیسے اسے پتہ چلتا ہے کہ بیچ والا راستہ ایک دم صحیح ہے تو جان چلتا ہے تو اپنے گروپ کو لے کر بیچ والے راستے پر ہی چلنے لگتا ہے اب اتنے میں ہمیں مویان کو بتا جاتا ہے جس کی جو دائنی آنکھ ہے نا وہ جور جور سے پھڑک رہی تھی مویان احران ہو رہی ہوتے ہیں کہ بھلا اس کی دائنی ہاں کیوں پھڑک رہی ہے اب اسے کے ساتھ سین سے تتا ہوں اور پھر دوبارہ آسا ہے جورن لین فیملی کے دونوں اسٹوڈینٹوں کو بتا جاتا ہے اور جس راستے پر ہمارے جان چل رہا ہے نا اسی راستے پر بہت آنگے بھو چل رہے تھے اب ان دونوں اسٹوڈینٹوں کے سامنے ایک گیٹ آتا ہے جو کی نیلے کلر کا ہوتا ہے اب جیسے ہی یہاں پر جب پھینٹیان پویلین کا وہ ہونہار اسٹوڈینٹ پھینٹیان کا سیسر آیا تھا نا تو اس نے اقلی ہی جوہن لین فیملی کے بہت سارے اسٹوڈینٹوں کو روک کر رکھا تھا وہ بھی ایک دو دن نہیں ولکہ چار دنوں تھا اس کے علاوہ جوہن لین فیملی کے اسٹوڈینٹوں کے پاس تو ہبل ریسکی سکتیاں بھی تھیں پھر بھی اس نے چار دنوں تک جوہن لین فیملی کے اسٹوڈینٹوں کو روک کر رکھ لیا تھا یہاں پر جو جوان یہاں تھا نا وہ پھینٹیان کے سٹوڈینٹ کی تعریب کر رہا تھا کہ اگر وہ جندہ ہوتا نا تو ساید ہمیں اسے کوئی بھی اس سے اکل نہیں جیت پاتا لیکن اب یہاں پر جوان یہاں چلتا ہے تو سب کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کے سامنے جو نیلی کلر کا درب آ جاتا نا اس سے کچھ ہاتھوں کی سیل بدلتا ہے اور ایک ٹوکن لگاتا ہے اور اس درباجے کے اندر چلا جاتا ہے اب اس ایک جان اس نیلی کلر کے درباجے کے سامنے آتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ اس درباجے کیوں پر ایک سیل چڑی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی جندہ عجیب ہے اتنے میں ہمارے جان کے پاس جو ٹوکن ہے نا جس میں سول لوڈ رہتے ہیں ان کی آواز آتی ہے کہ جان اس درباجے کو اتنی آزانی چاہ نہیں کھولا جا سکتا اور تو وہ اپنی آدم ہی سکتیوں سے بھی اس درباجے کو نہیں کھول سکتے اس درباجے کو کھولنے ہے کہ یہاں آؤ اور اپنی ہولی پلیم کو بھاہر نکالو یانچی چلتا ہے تو وہ بھی جان کے کہنے پر اپنی ہولی پلیم ریٹ کلر کی ہولی پلیم کو بھاہر نکالتا ہے اور ایک ساتھ یانچی اور ہمارے جان اس سامنے والی نیلی کلر کی درباجے کی اوپر حملہ کر دیتی ہیں اب جیسی ان دونوں کا حملہ سامنے درباجے پر لگتا ہے نا تو اس درباجے پر جو سیل چڑی ہوئی تھی نا وہ ٹوٹ جاتی ہے اور درباجہ کھل جاتا ہے اور میں بھی پلال کے لیے کمی پر جا رہا ہوں درباجہ کھول کر تو چینل کو سسکرائب کر دینا ٹھیک ہے میں یہاں کر دیوں گا خیر کوئی نہیں ملتے ہوں انگلی ویڈیو میں ٹک کر